اسلام علیکم میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال چینل تو آج ہمارے کمپیوٹر میں ایک مسئلہ آ رہا ہے تو پی سی جب ہم اسے آن کرتے ہیں تو یہ بالکل آن نہیں ہو رہا اور اس کا جو پاور بٹن ہے وہ آرنج بلنک کر رہے ہیں آرنج کلر میں بلنک کر رہے ہیں اور اوپر وہ جو اس کی انڈیکیٹر کیز ہیں وہ ایک اور تین جو ہیں وہ بلنک کر رہی ہیں تو اس کے جو جتنی میں نے ریسرچ کی ہے گوگل سے اور یوٹیوب سے تو اس کے ملٹیپل ریزن ہو سکتے ہیں نمبر ایک تو آپ کی پاور سپلائی میں مسئلہ ہو سکتا ہے نمبر دو آپ کا جو مدر پورڈ ہے اس میں فارٹ ہو سکتا ہے نمبر تین آپ کا جو پروسیسر ہے اس میں فارٹ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر پہ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم اس کی رحم وغیرہ اتاریں گے اور اس کی جو مدر پورڈ میں وہ کیبلز لگی ہوئی ہیں ان کو اتاریں گے اور اتار کے پھر دوبارہ لگائیں گے شاید مسئلہ حال ہو جائے اور اس میں کافی وہ جو مٹی وغیرہ وہ ہے جمع ہوئی ہوئی ہے اور نمی بھی کافی ہے تو کافی دن پڑھا رہا ہے اگر آپ کا کمپیوٹر پڑھا رہتا ہے تو اس میں نمی وغیرہ آ جاتی ہے اور جس وجہ سے اس میں جو ہے وہ شارٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں کچھ پارٹ سے اس کے جو ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے علاقے میں نمی کا زیادہ مسئلہ ہے تو اپنے کمپیوٹر کو صاف وغیرہ رکھیں اس کو بلور وغیرہ جو ہے اس سے اس کا جو مٹی وغیرہ اس کو صاف کریں اور اس کو کچھ دیر دوپ میں رکھے آپ ہم اسے کچھ دیر دوپ میں رکھنا ہے کے لئے باہر جو ہے ہم نے دوپ میں لے کر آئے ہیں اور اس کی جو یہ ساری کیبل وغیرہ ہیں وہ ہم اتار لیں گے اتارنے کے بعد ہم اس کو دوپ میں رکھیں گے اور اس کا جو یہ مٹی اور یہ جو اس کے اندر جمع ہوئی ہے اور یہ جالے بغیرہ جو ہے اسے کو اچھی طرح صاف کریں گے اور صاف کرنے سے امید ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو مسئلہ وہ حال ہو جائے کیونکہ جو پاور ہے پاور جو ہے وہ نہیں مل رہی کہیں سے سرکٹ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے یا پھر آپ کی یہ کیبل بغیرہ ہیں وہ آپ پراپرلی جو اٹیج نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم سب اس کا جو نا یہ آرٹ بغیرہ جو ہے اس کو بھی باہر نکال لیتی ہیں اور نکال کے اس کو نا اور اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں اور یہ جو کیبل بغیرہ ہیں اور اندر جو مدر بور پر مٹی بغیرہ اس کو بھی اچھی طرح صاف کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر مسئلہ حال ہو جائے اگر یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے علاوہ پھر اور کچھ کرنا پڑے گا تو ہم نے اسے سارا دن دوب میں رکھا ہے اور اس کو صاف کر کر کے ہم اب دوبارہ اس کو کیبل بغیرہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حال ہوا ہے یا نہیں ہوا سو ہم نے کیبل بغیرہ وہ انسٹال کی ہیں اب ہم اس کو جو کیبل ہے وہ پاور میں لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا جی ہم یہ کمپیوٹر کی پاور کیبل لگا رہے ہیں لیکن یہ ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوا یہ وہی جو ہے وہ بلنگ کاری اورنج لائٹ تو اب ہمارے پاس اور کوئی حال نہیں اب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں شہر مکینک کے پاس کمپیوٹر شاپ پہ لے کر جاتے ہیں کہ وہی چیک کر کے دیں کہ ہمارا کیا مسئلہ ہے جناب ہم ادھر آگئے ہیں شہر بھائی کے پاس سانگلہ حل میں ان کی کمپیوٹر شاپ ہے اور وہ چیک بھی کریں گے کہ ہمارا کمپیوٹر یہ انہوں نے ادھر بھی اسے یہ پاور سپلائی انہوں نے پہلے لگائی ہے لگا کر دیکھئے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کی پاور سپلائی پہلے والی ہے وہ ٹھیک ہے تو فالٹ کوئی ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا ہے اب وہ اس کی ساری کیبل اگرہ نکال رہے ہیں اور اس کے جو مدر پورڈ ہے اس کو چیک کرنے والے ہیں پیسے پاور سپلائیاں پاور آئی سی پیش ہوتا ہے یہ ہوتی میں یہ بہت ہے کہ شورٹیج آ رہی ہوتی ہے یہ ابھی سسٹم دیا ہے اس کا بورڈ اور یہ بورڈ ایک ہی تھا یہ جو لے ہی تھا 6005 میں بھی یہی بورڈ ہے پانچ سپسی میں بھی وہی بورڈ ہے پرسیسر بھی سیمیلر یہ ہے بہت بہت چکے ہیں ایک ایم ڈی کہیں ہاں جب تک گیمیم کے لئے لوگ کیا کہتے ہیں ایم ڈی پہ ہی سوچوں میں موسیقی 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 اس کا یہ حال ہے کہ سب سے پہلے اس کو اچھی طرح ساپ کر دوں گا جب جہاں کئی شارٹج کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ سیسٹم آٹیم آٹومیٹکلی اسے باندگار دیتا ہے کہ مزید کو مسئلہ بنے لیکن وہ شارٹج ریس نہیں ہوتی لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپیسٹر شارٹ ہو گیا ہوتا ہے کوئی ریزسٹنس شارٹ ہو گئی ہوتی ہے کوئی فیوز شارٹ ہو گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ریزسٹنس کا اب ریزسٹنس سے تلاش کیسے کریں اوہ اتنی تو چھوٹی چھوٹی ہے ٹھیک ہے نا جس ریزسٹنس تلاش کرنا مشکل کام ہو گیا ہے بیسے تلاش ہو بھی جائے تو بندہ نہیں ریپلیس کر سکتا ہے نہیں نہیں ریپلیس ہو جاتی ہے ریپلیس کرتے ہیں اچھا اب آ رہے ہیں نا شویب بھائی نے مدربورڈ کو اچھی طرح بریج سے ساف کیا ساف کرنے کے بعد انہوں نے اس پر وہ تینر لگایا اور تینر لگانے کے بعد اس کو بلور سے جو ہے نا وہ بلکل نہ اس کو سکانے والے ہیں اور اب ہیٹ گن سے جو مدربورڈ کی ٹریٹ کی جا رہی ہے اچھی طرح ساف کرنے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ شویب بھائی پروسیسر کو لگا رہے ہیں اور لگانے کے بعد وہ اسے چیک کریں گے کہ پروسیسر تک جو ہے اس کا کرنس لگیرہ پہنچ رہا ہے سو جناب اب ملٹی میٹر لگا کر چیک کیا جا رہا ہے کہ سرکٹ شورٹ کہاں سے کر رہا ہے تو شورٹ چیک کی جا رہا ہے موسیقی سو جا رہا ہے سو جا رہا ہے لگا شوٹا تو جناب اب شویب بھئی ایک ریزیسٹنس ہے یا کپیسٹر ہے اس کو جو ریموو کرنے والے اور ریموو کر کے دیکھنے والے ہیں کہ شور سرکر کا مسئلہ اس سے آگے آرہا ہے یا پیچھے آرہا ہے موسیقی 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 ٹائم لینڈ دیئے گی اتارانتے مجھے نمبر در ساڑھ رکھو نا دوسری پیسٹ میں بھی نہیں ہے جیدی سولڈ اور پیسٹ ہے سو ابھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے یہ سرکٹ شاٹ کر رہا ہے تو شویب بھائی نے کہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس بورڈ کو ویسی چینج کر لیں سسٹم چینج کر لیں کیونکہ میں رپیرنگ کے اکمی میں رپیرنگ میں آپ تقریباً 500 تک جو ہے یہ رپیر ہو تو جائے گا لیکن وہ ریلائیبل نہیں ہے تو میں نے پھر یہی سوچا کہ سسٹم ہی چینج کر لیتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جو اسے دے کر ہم نے یہ جو ایچ پی کا ہے چھ ہزار پانچ سکس ڈیبل زیرو فائیو موڈل تو یہ اس کے برابر ہی ہے تو ہم نے سمجھو کہ بورڈی چینج کیا ہے اور جو اپنی ہارڈ ڈسک ہے اور اپنی ریم ادھر لگا لیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ یہ اب پی کرنا ہوگا ستائیس سو روپے ہم نے ستائیس سو روپے شویبائی کو دیئے ہیں اور وہ سسٹم دے کر اپنی ریم اور اپنی ہارڈ ڈسک لگوا کر اس کو لے آئے ہیں تو آپ رپیر بھی کروا سکتے ہیں رپیر بھی ہو جائے جانا تھا لیکن میں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ ریلائیبل نہیں ہے رپیرن کے بعد تو بہتر ہے کہ سسٹم کو چینجی کر لیا جائے تو جناب آج کی ویڈیو کے لیے اتنے ہی تھا نیکسٹ انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے میں ہم شاہد اکبال آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اکبال چینل اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی